بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہمیں بات کریں گے کہ آپ جو برینڈ نیو بلوگ پوست ہے اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ گوگل میں یا گوگل نے اس کو انڈیکس کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تین طریقے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ تینوں طریقوں کا آپ کو سمجھ آجائے اور کوئی بھی طریقہ آپ اپلائی کر کے آپ نے جو برینڈ نیو پوست ہے اس کے یو آرل کو چیک کر سکتا ہیں کہ گوگل نے اس کو انڈیکس کیا ہوا یا نہیں تو شروع کرتے ہیں کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے فرض کریں کہ یہ میرا ایک بلکل نیا آرٹیکل ہے جو کہ میں نے ابھی ریسنٹی اس کو پبلش کیا ہے اور اس کو میں چک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیا گوگل میں گوگل نے اس کو انڈیکس کیا ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سمپل لیل کرنا ہے گوگل میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے site colon ٹھیک ہے اور اپنی ویب سائٹ کو جو ویب سائٹ کو جو URL ہے وہ آپ یہاں پہ پیس کر لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ about 99 ڈیزالٹس ہا رہے ہیں وہ سارے پیجز جو گوگل نے انڈیکس کیا ہے میں اس ویب سائٹ سے وہ سارے کے سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں اسی طرح اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس ڈال کے site site کے option کے ساتھ جو گوگل کی ایک command ہے اس کے through آپ اپنی ویب سائٹ کے ایڈریس ڈالیں اور اس سے آپ easily دیکھ سکتے ہیں نیویگیٹ کر لیں کر لیں اور جو پوست آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں وہ اس میں شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرا طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کسی یہ والی بلوگ پوست ہے یہ والا بلوگ پوست اس کا آپ url جو ہے اس کو سارے آپ کوپی کر رہے ہیں ٹھیک ہے site kolon اور اس پورے url کو آپ پیس کر لیں ٹھیک ہو گیا اور انٹر کریں گے تو اگر یہ url اور یہ بلوگ پوست ہے گوگل میں انڈیکس ہوئی ہوئی ہے گوگل نے اس کو پک کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو result میں show ہو رہا ہوگا ان کیس اگر نہیں ہوا تو یہ والا result جو آپ کو show ہو رہا ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوگا آپ کے پر صرف یہ والا result آ رہا ہوگا جو کہ آپ کو کہہ رہے کے پوچھ رہے کے واقعی آپ اس کو اون کرتے ہیں جو آپ اس کو چیک کر رہے ہیں تو اگر یہ سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کی جو بلوگ پوست ہے وہ یہاں پہ index ہوئی بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو show ہو رہی ہوگی اپنے url کے تھو ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ url ڈالنے کے بعد آپ کو اپنی جو desired post ہے وہ اس کا result آپ کو show نہیں ہوتا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ جو post ہے یہ گوگل میں index نہیں ہوئی بھی ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہو گیا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو service console ہے google service console اس کو آپ open کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں performance میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ new کا button ہے ٹھیک ہے new کے button کو click کریں گے تو page پہ آپ click کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا جو url ہے یہ والا یہ copy کر کے یہاں پہ paste کریں اور apply کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے against اس url کے against اگر آپ کو impressions نظار ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ definitely google میں یہ index ہوئی بھی ہے post اور اس کے against اس لیے آپ کو impressions show ہو رہے ہیں in case اگر index نہیں ہوئی بھی تو impressions آپ کو zero یہاں پہ show ہوں گے impressions آپ کو نہیں مل سکتے کیونکہ وہ index ہی نہیں ہے google میں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر clicks کتنے ہیں اس کا ctr والا جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے تیسرا طریقہ جو جس کے through آپ معلم کر سکتے ہیں easily کہ آپ کا ایک specific url جو ہے آپ کو چک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آیا google میں اس کو وہ index ہوا گا ہے یا نہیں ٹھیک ہے hopefully آپ کو یہ video informative لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو share کریں like کریں ایک subscribe کر دیں آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا مجھے مجھے تھوڑا سا ہوسلا ملے گا ٹھیک ہے تو subscribe کریں چینل کو اور آپ کو blogging اور affiliate marketing سے related جتنے بھی آپ کی اگر queries ہیں آپ وہ comment section میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی آپ کی question ہے وہ آپ comment section میں دے سکتے ہیں میں ان سے اللہ اپنی جو آنے والی videos ہیں ان میں ضرور ان کو answer کروں گا اور چینل کو ضرور subscribe کریں کیونکہ میں blogging اور affiliate marketing سے related videos جو ہیں future میں ایک consistency کے ساتھ upload کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی سارے questions بھی اس میں answer ہوں گے اور مجھے ہوسلا بھی ملے گا اگر آپ میرے channel کو subscribe کریں گے تو انشاءاللہ till next video thank you very much جو سارے مرحل موسیقی